بہت شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب میں سب سے پہلے تو اپنی اس اسیمبلی کو مبارک بات دوں گا آپ کی توسط سے کہ ہماری استقامت نے ایک موقف پہ ڈڑ جانے نے اور ہمارے اتحاد نے ان لوگوں کو بھی مجبور کر دیا جو فیرون کی لہجے میں بات کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ شاید ہم کسی سے باتچیت نہیں کریں گے کہ آج یہ موقع آ گیا کہ ان اس بات کو تصریم کر لیا ہے کہ جب تک باتچیت نہ ہو معاملات نہیں سلجتے یہی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اور اب جب وہ اس بات پر آئی گئے ہیں تو جو یہاں سینر لیڈرشپ بیٹھی ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں حالات کو آگے بڑھانے کے لیے ملک کے معاملات کو چھلانے کے لیے اگر کوئی آپ سے آپ سے نہیں بلکہ اس عوام سے اس ملک سے اگر مافی کا خواستگار ہے تو اس کو مافی دیکھے اور کہیں نہ کہیں باتچیت کا سبسلہ بھی شروع کیا جانا چاہیے تو میں تمام امران کو ان کی استقامت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا ڈیپٹی سپیر صاحب ہم پچھلے سال خاص طور پر سندھ کے علاقے اربن بھی اور رولر بھی دونوں نے سیلاب بارش کو بہت دھکتا ہے اور اب دوبارہ مونسون کا سیزن آ گیا اور آج بھی ہمارے شہروں میں ہیدراباد میں بھی آج بارش کا موسم ہے توفان بھی آیا ہے لیکن کوئی انتظام ہمیں دکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا آج یہاں پہ ہمارے موجود نہیں ہیں پاور منسٹر لیکن اگر ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے ہیسکو کی کارکردگی کے حوالے سے ہم سمجھ رہے تھے کہ منسٹر صاحب آئے ہیں خود انجینئر ہیں بہتری لائیں گے لیکن وہی نمائشی اقدامات کر رہے ہیں آفیسروں کو تبدیل کر رہے ہیں سربراہوں کو تبدیل کر رہے ہیں لیکن جو چیز تبدیل کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ اس سسٹم کو بہتر کرتے ابھی پچھلے دنوں بھی دو سال پہلے بھی میرے حلقے میں ٹرانسفارمر کے پھٹنے سے ایک بڑی تباہی آئی جس میں آٹھ لوگ شہید ہوئے اس کے بعد ایک مہینے کے بعد دوبارہ جو ہے ایک ہوا اس میں تین افراد شہید ہوئے اور ابھی ایک ہفتہ پہلے پھر ایک تباہی آئی ہے جس میں پھر ایک ٹرانسفارمر پھٹا اور پانچ افراد زخمی ہوئے تو جب منسٹر صاحب خود ان چیزوں کو نوٹس نہیں لیں گے اور صرف دورے کر کے اور صرف میٹنگز کر کے معاملہ ٹھیک کرنا چاہیں گے تو میں صرف اس بات کا کہوں گا کہ ہمیں آپ نے مایوس کیا ہمیں افسوس ہے کہ ہم بہتری نہیں لاسکرے ہمارے ہاتھ میں اس ایوان میں آواز اٹھانا ہے ہمارے ہاتھ میں مسائل کی نشاندہی کرنا ہے مسائل کا حل آپ منسٹر صاحبان کے پاس ہے آپ کے اداروں کے پاس ہے اگر آپ ان کو نہیں عمل میں لاسکتے تو بیسی وزارتوں میں بھی آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے خیرہ بات کہہ دانا چاہیے کہ جہاں پر آپ کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے ڈپلیس پرکر صاحب ہم سب مردم شماری کے متاثرین میں سے ہو گئے ہیں خاص طور پر وہ صوبے وہ لسانی اکایاں جو صوبوں میں رہتی ہیں ان کے ساتھ بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں پہلے تو ہم رو رہے تھے اپنے صرف سندھ کے اربین اریاز کو پھر پتا جالا ہے کہ پورے سندھ کی اندر مردم شماری میں بہت زیادہ جو ہے ایر ریگولٹیز ہوئی ہیں گھپلے ہوئے ہیں اس کے بعد بلوچستان کا سنا اس کے بعد کے پی کے میں بھی سنا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی قومی ذمہ داری کہ جس کی بنیاد پر ہم ملک کی وسائل کی تقسیم کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم آگے آنے والے پیش بندی کرتے ہوئے ترکیاتی کام لاتے ہیں اپنی پولیسیز بناتے ہیں ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں کیسے سر انجام نہیں دے پارے فرسٹ مارچ کو یکم مارچ کو شروع ہونے علی مردم شماری مختلف حلقوں کی اور خاص طور پر متحدہ کومنٹ پاکستان کے مطالبے پر چار مرتبہ اس میں توسی ہو گئی ہے لیکن آج بھی ہم اس میں غیر مطمئن ہیں آج بھی میں اپنے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا میرے اپنے حلقے میں آپ چلیں جو ہمیں گھروں کی نشاندہی کرنی تھی نشان لگانے تھے وہاں پہ گنتی کرنی تھی وہ ہی پورے نہیں لگیں ان میں بھی ابھی تک بہت سارا فرق ہے اور جب ہم گھروں کے نشاندہی نہیں کر رہے گھروں پہ نشان نہیں لگا رہے تو ہمیں گنتی کرنے کیسے پہنچ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کی نشاندہی کی کہ سندھ کے سب لوگوں نے مل کے کہا کہ ہمارے یہاں پر ہمارے سندھ کے لوگوں کو صحیح نہیں گنا جا رہا ہے اور کب تک سندھ کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی کب تک سندھ کے شہروں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی تو جب پہلی توسی ہوئی پھر دوسری توسی ہوئی تو پہلے کلوز کر رہے تھے کراچی جو سب ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا پھیلتا پھولتا وہ شہر ہے ہیدراباد ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو اس کو جب کلوز کیا جا رہا تھا کراچی کو کراچی ریویزن کو ایک کروڑ پیتالیس لاک پر تو بار بار رشاندہی کے بعد ان کو بلوگز دیئے گئے چھتیس ہزار عمارتیں نہیں گنی گئی تھی وہ جب ریکارڈ دیا تو اس کو دوبارہ درست کیا گیا اور ساٹھ لاک آبادی اس میں سے جو لاپتہ کر دی گئی تھی گمشدہ کر دی گئی تھی جس کو گننے کو کوئی تیار نہیں تھا وہ ہماری گنتی میں آگئے اسی طرح ہیدراباد میں جو ہمارے بلوگز تھے پورے سارے ان کو نہیں گنا گیا اسی طرح سندھ کے اور علاقوں میں بھی ہوا ہے لیکن سر کیا آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں ایسا ممکن ہے آج ہم سب اپنے موبائل فونوں میں ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں ریال ٹائم لوکیشن کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں کسی پتے پہ پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم ایسا کوئی انتظام نہیں کر سکتے کہ اپنی بلڈنگز کو گن لیں اپنے لوگوں کو گن لیں اپنی جو ہم ایک قومی ذمہ داری ہے اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں تاکہ جو ایک ملک میں ہمارے ہاں جو تقسیم در تقسیم کا عمل ہے وہ رک جائے یا تو آپ یہ کر دیں کہ مردم شماری کی بنیاد پہ نہ وسائل تقسیم ہوں گے نہ نمائندگی کا حق ملے گا کہ سیٹیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی نہ اس کی بنیاد پہ نوکری ملیں گے نہ فنڈ ملیں گے یہ صرف اس سے ملک کی آبادی کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیں گا کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیاد پہ ہر فرد کو اس کا حق ملنا ہے تو پھر حق دینے میں ہم کنجوسی کیوں کر رہے ہیں حق دینے میں جو معمین ہیں اس میں خیانت کیوں کر رہے ہیں ہمیشہ سے کیوں ہم ان شہروں کو کم گنتے ہیں جن کے یہاں اربنائزیشن صاحبی میپس ڈیٹا ہے کہ کراچی کے عبادی اور ہیدر آباد کے عبادی 2.5% سالہ نہ بڑھ رہی ہے اور باقی جو علاقے ہیں اب اندازہ کریں کہ ہم خود بلکہ ہمارے خود کے کئی رشتہ دار جو پہلے گاؤں دھیات میں رہتے تھے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہتر مستقبل کے لیے شہروں کی طرف آگئے وہ ہمارے حصہ بن گیا عبادی کا لیکن جب گنتی کی جاتی ہے تو ہمارے یہاں لگ رہا ہے جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں لوگ سب انتقال کر رہے ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے پیدائش کا عمل رکا ہوا ہے جو لوگ خود ٹرانسور ہو کے آ رہے ہیں میگریشن کر کے آ رہے ہیں شہروں میں بس رہے ہیں ان کی گنتی بھی نہیں کر پا رہے ہیں باقی علاقوں میں دس فیصد پندرہ فیصد عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کو دیکھنے کے لیے کوئی قانون یا کوئی طریقہ یا ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے ہم سب دیکھتے ہیں کہ پولیو مہم چلتی ہے پولیو ورکرز گھر گھر پہنچتے ہیں کوئی بچہ ان سے نہیں بچتا جس کو وہ پولیو کے کترے نہیں پلا دیں تو کیا ہمارے اس بوسیدہ لولے لگنے نظام کو کوئی پولیو کے کترے پلانے والا نہیں ہے کیا ہم اس سسٹم کو چلاتے ہوئے ان ورکرز کی طرح خدمات لیتے ہوئے 35 ارب روپے ہم نے ابھی قوم کے خرش کر دی ہے مردم شماری پہ تو کیا ہم ان پولیو ورکرز کی طرح اپنے جو یہ ورکرز تھے جنہوں نے یہ گنتی کرنی تھی شماری شماریات کرنے تھے ان کو ہم ہر گھر پہ نہیں بھیج سکتے ان کو ہم یہ استعمال کرتے ہوئے ہم صحیح مردم شماری نہیں کروا سکتے اگر ہم پولیو کے اس پہ نہیں کر سکتے نادرہ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے نادرہ کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ کراچی میں ڈھائی کروڑ سے زیادہ شراختی کارڈ ہیں اس پہ بھی اگر ہم نہیں مانتے تو الیشن کمیشن کے ووٹر لسٹ ہمیں بتا رہیے کہ کتنے بالک افراد وہاں پر موجود ہیں یہ تمام ثبوتوں کے بعد بھی جب رزلٹ آتے ہیں تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کراچی کے عبادی کو سندھ کے اربن ایریاز کے عبادی کو سندھ کی عبادی کو اکم کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے دوسرے کا حق غضب کرتے جائیں گے تو یہاں جو وزیر صاحبان بیٹھے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ عوام پر عوام کا اعتماد اپنے اوپر بحال کروائیں اس سے عوام بزن ہو رہی ہے جب بھی آپ کہیں حقوق کو دبائیں گے جب بھی آپ کہیں پہ کسی کا حق لیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگا لوگ آواز اٹھائیں گے لوگ بات کریں گے لوگ مطالبہ کریں گے اور آپ یہ پوزیشن آگئی ہے کہ ہم شہر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مردم شماری کے نتائش کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب یہ ہمارے ہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں جو نمائندہ افراد تھے شہر کی ایک نمائندہ جماعت نے بائیکارٹ کیا صرف اس وجہ سے کہ ہلکا بندیاں درست نہیں تھی صرف اس وجہ سے کہ ووٹر لسٹیں درست نہیں تھی صرف اس وجہ سے کہ مساوی طور پر مساوی طور پر یونین کونسلن ہی بنائی گئی تھی اب وہاں پہ جو نمائندے بلدیاتی مورسر انجام دیں گے تو ان کو عوام کی اکثریت کا تو اعتماد حاصل نہیں ہوگا تو یہ وہ تمام مسائلیں جن کا حل اگر ہم نے جلدی نہیں نکالا تو پھر یقینا ہمیں دوبارہ سے ایک ایسے توفان کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس سے نمٹنے کے لیے میں ہمیں پوری طاقت لگانی ہوگی تو عوام کا اعتماد بھل کریں عوام کے حقوق دیں اور سب مل کر اس پاکستان کی ترقی کا سوچیں بہت شکریہ شکریہ جی جی جناب نواب محمد یوسف تالپور صاحب شکریہ